تمام کلاسوں کی تعلیمی ویڈیوز حاصل کرنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن میں مل جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس بہن بھائیو السلام علیکم پولیٹیکل سینس سیاسیات کلاس ہے ہماری فورتھ یئر اس کا انشاءاللہ پہلا چپٹر ہے اور اس کا نیکس سوال ہے کہ ہمارے سامنے سوال ہے کہ روایات کی تعریف کریں روایات آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو جو ایسی محلے میں ہوتی ہے وہ روایات ہوتی ہے مثلا پاکستان میں شادی پہ مہندی رچائی جاتی ہے یہ کوئی قوانین لکھی ہو یہ نہیں ہے لیکن یہ روایات پا گئے ہیں اس کے بعد اس کو روایات کہتے ہیں شروع میں آپ کو یہ بتا دوں انگلستان میں ان پر کیوں عمل کیا جاتا ہے برطانوی آئین کی روایات سے کیا مراد ہے چاند روایات لکھیں یعنی روایتیں جو ایسے باتیں چل پڑتی ہیں برطانیہ میں دستوری رواجات سے کیا مراد ہے ان پر کیوں عمل کیا جاتا ہے روایات کی تعریف کر رہے ہیں اور برطانوی سیاسی نظام ان کی امیت پر نوٹ ڈالیں یہ سوال آئے تو آپ نے یہ سارے سوالوں کی جگہ یہ جواب لک روایات یا رواجات دیفنیشن آگ کنونشن ڈاکٹر جو فائز ہیں وہ کہتے ہیں روایات خوشک ہڈیوں کے لیے دوا فرام کرنے کا کام کرتی ہیں آئینی ماہرین نے روایات کو مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے چاندہ تعریفیں مندر جزائل ہیں ڈائیسی کیا کہتے ہیں روایات ایسے اصولوں اور عملیات پر مبنی ہیں جو اگر چتا جو بزراء اور دوسرے اشخاص کے عام کردار کو آئین کے تحت منظبات کرتے ہیں لیکن صحیح مینوں میں یہ قوانین نہیں ہوتے گل کراؤسٹ کیا کہتے ہیں روایات وہ مفاہمات اور عملیات ہیں مفاہمات یعنی جو وہ باتیں اس کے بعد عملیات وہ عمل وہ جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وقوع پذیر ہوتی ہیں اگر کیا کہتے ہیں جی اگر بھی بڑے عظیم مفقر ہیں اگر کہتے ہیں کہ روایات ان مفاہمات معمولات اور عدات پر مجتمل ہوتی ہیں جو کہ عمام احکام کے حقیقی تعلقات اور عمل میں تنظیم پیدا کرتی ہیں تیسری بات کے برطانوی آئین کی اہم روایات مندرجہ زہل ہیں یہاں پہ لکھ کے یہاں پہ آپ نے جواب شروع کرنا ہے کہ عام انتخابات کے بعد برشاہ یا ملکہ عوام دارالعوام جو ہے اکسریتی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو وزیراعظم نمزد کر کے اس حکومت سازی کے لیے کہتے ہیں یعنی جو پارٹی جیت جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ تم حکومت کرو یہ اگرچہ قانون میں نہیں لکھا لیکن یہ اصل میں روایت ہے دوسری تمام بل آخری منظوری کے لیے برشاہ یا ملکہ کی پاس جاتے ہیں وہ بل منظور کریں یا نہ کریں بل خود بخود منظور ہو جاتا ہے تیسری بات کابینہ دارالعوام کے سامنے جواب دے ہے وزیراعظم کا تعلق ہمیشہ دارالعوام سے ہوتا ہے دارالعمرہ کا رکن وزیراعظم نہیں بن سکتا اس کے بعد کابینہ دارالعوام کی مرضی کے بغیر نہ تو جنگ کر سکتی ہے نہ یمن کا اعلان کرنے کی مجاز ہے اس کے بعد کابینہ صرف اس وقت تک قیم رہ سکتی ہے جب تک اس پارلیمنٹ میں دارالعوام یا احوان زیری کی حمایت حاصل ہے ورنہ اس سے مستحفی ہونا پڑتا ہے اس کے بعد ساتمی بات کیا ہے کہ برشاہ یا ملکہ کابینہ کے مشورے کے پابان ہیں اس کے بعد آٹھمی چیز ملکہ یا برشاہ وزیراعظم کے مشورے پر دارالعوام کو برطرف کرنے کا مجاز ہے اس کے بعد دارالعوام کسی ایک وزیر کے خلاف ادم اعتماد پوری کابینہ خلاف ادم اعتماد تصور کر سکتا ہے دارالعوام کے کسی یعنی دارالعوام کا ایک وزیر کے خلاف کوئی غلطی ہے تو سمجھو سارے جو ہیں وہ سارے غلط ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ کا پورے سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور بلایا جاتا ہے اس کے بعد تمام پارلیاتی جو بل ہوتا ہے مالیاتی ہمیشہ ایوان زیری میں پیش کیے جاتے ہیں دو ایوان ہوتے ہیں کہ ایوان بالک ایوان زیری تو مالیاتی بل ایوان زیری میں پیش کی جاتے ہیں دارالعوام کا اجلاس جب عدالتی حصیت سے ہوتا ہے تو اس میں صرف قانونی عمراء ہی شریک ہوتے ہیں دونوں ایوانوں میں بھی کسی بھی بل کی تین خاندگیاں ہوتی ہیں یعنی بل تین بار جگہ پڑا جاتا ہے پارلیمنٹ میں کسی بھی سرکاری پارٹی کے رکن کی تقریر کے جواب حضب اختلاف کے رکن کی تقریر بھی سنی جاتی ہے اس کے بعد دارالعوام کے پیرز کا تقرر وزیراعظم کے مشبرے سے کیا جاتا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کی کروائی میں حضب اختلاف کے عراقین کو بھی شرکت کا موقع دیا جاتا ہے اس کے بعد دارالعوام کا سپیکر ہمیشہ غیر جانبدار ہوتا ہے وہ سپیکر منتخاب ہونے کے بعد اپنی پارٹی چھوڑ دیتا ہے اس کے بعد کابینہ پر پریوی کونسل کے تمام اختیارات استعمال کرنے کی مجاز ہے کیونکہ کابینہ پریوی کونسل کی قانونی کامیٹیا ہے اس لئے کابینہ کے تمام مراقین پریوی کونسل کے بھی رکن ہوتے ہیں انیسویں بعد وزیراعظم جب مستحفی ہوتا ہے تو پھر بدشاہ یعظب اختلاف کے سربراہ کو متبادل وزارت بنانے کی بھی دعویٰ دیتا ہے انگلستان میں روایات پر عمل کیوں کیا جاتا ہے روایات کا کوئی قانونی وجود نہ ہونے کے باوجود بھی ان پر عمل کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی امیت کا حامل ہونا ضروری ہے ان کے متعلق دو نظریات پائے جاتا ہے پہلا نظریہ ڈائیسی نے قیم کیا تھا اس کے بعد ڈائیسی کے مطابق روایات چونکہ برطانوی معاشرے کہیں قیم حصہ ہیں حتیٰ کہ معاشرے میں قانون کا درجہ رکھتی ہیں اس لیے جو بھی شخص ان روایات کو توڑتا ہے یا ان روایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس نے برطانوی قانون کی خلاف ورزی کیا ہے مثال کے طور پر ڈائیسی کا کہنا ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا سال میں کم از کام ایک اجلاس نہیں بلایا جاتا تو اس سے بہت زیادہ مالی نقصان ہوگا کیونکہ حکومت ٹیک سے کٹھا نہیں کر سکے گی پارلیمنٹ ہی آر سال کی میاد مدت مقرر کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے اگر حکومت ٹیک سے کٹھا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا یہ عمل غیر قانونی متصور ہوگا کیونکہ پارلیمنٹ کا سالانہ جلاس تو ہوا ہی نہیں ڈائیسی کا یہ نکتہ نظر زیادہ واضح نظر نہیں آتا کیونکہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن کی خلاورزی کرنے سے ملکی قوانین کی خلاورزی کا پہلو نہیں نکلتا مثلا اگر ملکہ یا بلشاہ کسی بل کی منظوری نہیں دیتے تو اس کے خلاف کوئی قانون چارہ جوئی نہیں کر سکتا اس طرح اگر عوام کا سپیکر دارالعوام کا سپیکر جو ہے جماعتی سیاست سے الگ نہیں ہوتا تو اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی ہے اس سے بتا چلتا ہے کہ روائجات میں کوئی قانونی جواز نہیں پایا جاتا دوسرا نکتہ نظر جو ہے لوول کا ہے لوول جو ہے یہ بھی ایک مفقر ہیں کہ خیال پر مبنی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ روائیات کی پبندی میں جو راز مصمر ہے وہ رائعامہ کا باشعور ہونا ہے روائیات چونکہ سیاسی نظام کا بقیدہ ایک حصہ ہے اسی لئے سیاسی سیاستدانوں کو اس بات کا پوری طرح ادراک ہوتا ہے کہ عوام ان کے ہر عمل کا پوری توجہ سے دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے کوئی بھی کام عوامی دارالعوائیات کے خلاف کیا منتخاب ہونا مشکل ہی نہیں تقریبا ناممکن ہو جائے گا لوول کا نکتہ نظر زیادہ بہتر نظر آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیوں کا روائیات کی پبندی کرنا چاہتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ روائیات کی افادیت لوگوں کے ذہن میں بہت اچھی طرح واضح ہے یعنی روائیات جو ہیں ان پر عمل کرنے کے بہت سے فیدہ ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ملی جلی ہیں کیونکہ روائیات ہی کی وجہ سے برطانوی عوام جمہوری طرز پایا جاتا ہے آئین کو روانی میں چلانے کے لیے بھی روائیات اہم کردار ادا کرتی ہیں اس لیے روائیات کو برقرار رکھنے میں برطانوی معاشرے میں سماجی اخلاقی اور سیاسی اقتدار خود بخود حالات کے تقاضوں کے مطابق پروان چڑھتی رہتی ہے لہذا آئین میں تبدیلی بدلتی تقاضوں کے مطابق آسانی سے کی جا سکتے ہیں پاس ثابت ہوئی ہے کہ روائیات کی پبندی کے پیشے درستہ اور روائیات کی افادیت کا پہلو پوشیدہ ہے اس لیے برطانوی آئین کو روائیات زدہ کہا جاتا ہے یعنی کانسٹیٹیشن ریڈن اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ